جے مہاکال بڑی بھاگ سے آج مہاکال کے درسن ہوئے اس کا سرے کہ جو راستے میں دو دوست ملے تھے اور ان کے ساتھ ہم نے وی آئی پی گیٹ سے درسن کر لیا کہا جاتا ہے کہ مہاکال کا بلاوا آیا درسن کرنے کے لیے اور ہم بڑے بھاگ سالی رہے کہ ان دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ہم نے اچھی طریقے سے مہاکال کے درسن کی تو درسن کرنے کے بعد اب ہم پارکنگ سے اپنی بائیک لے کے نکل چکے ہیں اجین کی گلیوں میں گھومتے ہوئے اجین پورے بھارت ہی نہیں پورے ویشو میں فیمس پرشید ہے مہاکال مندر کی روپ میں یہاں کی دھارمک مانتہ بہت بڑی ہے یہاں بارہ برس بعد مہاکم بھی ملا بھی لگتا ہے چھپرا ندی میں لوگ سنان کر کے لوگ اپنے پاپ کو دھوتے ہیں اور سارے دکھ کٹ جاتے ہیں تو ابھی ہم گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور ہمارا جو پلان ابھی ہے ہمارے ایک پرانے دوست اجین میں ہی رہتے ہیں تو ہارڈ ڈسک ریکاوری کا جو کام ہے وہ دوران تو ہو نہیں پایا وہ نے کہا کہ ابھی ایک دو دن لگیں گے تو ہم نے کہا کہ چلو ان دور سے کم سکم بجین ہی گھوم لیتے ہیں تو ابھی درشن کرنے کے بعد ہم رات ہو گئی ہے اور جلد سے جلد دوست کے ہاں پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں ان اجین کی پتلی پتلی گلیوں میں سندر نظاروں کے ساتھ میں دونوں اور خوبصورت دکانیں سجی ہوئی ہیں لائٹنگ کی اچھی بیوستہ ہے جیسا آپ نے ان دور میں دیکھا تھا کہ ان دور میں کہیں بھی کوئی گندگی نہیں تھی اسی طرح سے اجین میں بھی بڑی ساف سفائی ہے ابھی ہم پہنچ گئے اس پل پر اور اس پل پر دیکھیں چورہہ بنا ہوا ہے اور پولیس کی ویریکیٹنگ بھی تھی یہاں پہ تو ہم پل کو کروس کرتے ہیں پل پر بھی کافی اچھی لائٹ کی بیوستہ ہے اور کافی اچھا لگتا ہے اس پل پہ کیونکہ اس پل سے پورے سہر کا نظارہ بڑا خوبصورت دیکھتا ہے پل سماپ تو ہو چکا ہے اور خوبصورتی دیکھتے ہی بن رہی ہے سہر کے اور ہم اور آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اندور روڈ پہ ہی جا رہے ہیں ابھی یہ روڈ سیدھے اندور کو چلا گیا ہے اور پیچھے جدھر سے آ رہے ہیں وہاں پہ اجین سہر میں چلا جاتا ہے تو رہ ہو چکی ہے اور جلد سے جلد ہمیں پہنچنا ہے اور ایکچول میں جو سامنے گیٹ دکھائی دے رہا ہے ہمیں یہاں سے رائٹ ٹرن ہونا ہے لیکن تھوڑی سی گلتی کر بیٹھے ہمیں یہاں پہ دائنے اور رکنا چاہیے تھا لیکن ہم آگے بڑھ گئے اور اس چکر میں آگے جو چورہہ پڑتا ہے وہاں سے ہم رائٹ ٹرن نہیں ہو پائیں گے دیکھتے ہیں کافی ہوئی سے بھیڑ ہے گرین سگنل ہو چلا ہے اور ہماری بائیک آگے کیوں اور بڑھ چکی ہے اب اس ٹرک کے چکر میں رائٹ سائیڈ میں ٹرک ہے اور سامنے دیکھی جگہ نہیں ملی ہے ہمیں رائٹ ٹرن کے ملی کی تو اگلے چورہہے سے ٹرن ہو کے آتے ہیں یہاں سے ہم رائٹ ٹرن ہو جاتے ہیں اور پھر واپس ہو لیتے ہیں پیچھلے چورہہے تک یہ بھی وہاں سے ہمیں ایک گلی میں اندر شہر میں جانا ہے تو ایکچول میں ہمیں یہی سے مرمہ تھا اس گیٹ کے پاس سے اگلے چورہہے سے مردر کے واپس آگے ہیں اور یہ کافی خوبصورت گیٹ بنا جب آپ اندہور سے جائیں گے تو اندہور سے جب جیسے اجر میں پرمیس کریں گے تو یہ خوبصورت گیٹ دیکھے گا اس کے پہلے سے ہی ہمیں لیفٹ میں ٹرک کر لینا ہے یہ کانونی جب لف ہوئی ہے اور اندر آگئے کانونی کے اندر بھائی صاحب نے گوگل کا لوکیشن بھیجا ہوگا ہے تو بلکل اس لوکیشن کے ساتھ ہم صحیح زگہ لگ رہا پہنچ گئے ہیں اور ایک دم اسی گلی میں گلی میں تو وہی آگئے ہیں اب یہاں کسی سے پوچھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہاں بھی گر ہے ہم کا یہ کیوی میں ایک ٹیچر ہے جو گیس کون سا والا یہ جو بچے ہیں اچھے اچھے لوکیشن ساہی بھیجا ہوگا ہے سیدھے گھری پہنچ گیا ہے ہم نے پوچھنا پڑتا ہے بہت ہماری ملاقات مجھے لگ رہا ہے کہ تین چار سال بعد ہو رہی گیا ہے جب جان میں ہی نونے مکاں خریدہ ہو گا ہے اور اسی نئے مکاں میں آدم پہنچ چکے ہیں ہماری ملاقات ہوئی تھی اور ہم لوگ کاسیپور گئے تھے کاسیپور گئے تھے نا ہماری ملاقات ہوئی تھی ہماری ملکات ہوئی تھی کنت ہوئی تھی وہ ایٹر کا اس میں روٹی ہے اس میں چھولے اس میں چھولے ہمارے لگے لاؤن کی سیو ہے جنانکو کھا لے نایی بارک پڑھلا ہے نا سی گو پڑھا ہی آتھکی کارو پیشتر کھو گی دو کھانے کے ساعت جو ہے تھوڑا تھوڑا جتیہاں چکن کرھا چکانے کتا نایی ہے یہ جگہ جگہ روم نے کارا گلک جو ہے مظلون جو ہے پتا چلتا ہے تو بھئی ابھی ہم اجین میں گھوم رہے ہیں اور یہاں پہ آگے تاز آٹو پارٹس میں گاڑی ہم نے اٹھائیس سو کلومیٹر چلا دی اور اس کا انجن آئل بھی خراب ہو گیا تھا تو ابھی یہاں پہ بھی یہ تاز آٹو پارٹس میں ہماری گاڑی لگی ہے اور انجن آئل بدلوا کر کے پھر یہاں سے نکلتے کیونکہ انجن آئل لگیا کم بھی ہو گیا تھا ڈائی لیٹر ہوتا ہے ڈائی لیٹر میں سے ایک لیٹر ہی بچا ہے باقی سارا گل گیا تو ہمارے بھئی یہاں پہ بولٹ کے جو ہے کافی پرانے مشتری ہیں بھائی صاحب کیا نام ہے آپ کا محمد سلیم بھائی ہیں اور انہیں کی دکان پہ بدلوا رہے ہیں اجین میں اور ان سے مل کر کے بڑا اچھا لگا مجھے کافی پرانی دکان ہیں کافی ایکسپیرینس اولڈر ہیں کچھ کہنا چاہیں گا درسکوں کو ہمارے بیڑے خوشی ہے جو کہ مہاکال مندر پہ جو بھی درسان کرنے والے آتے ہیں درسان جو بھی دور دور سے آتے ہیں جیسے بھائی آئیں یوپی سے آگرا سے آپ ہے نا نے نے میں یوپی سے آمیتھیس دلی سے آتے ہیں اور کافی دور دور سے مہاکال مندر جو بہت پرسیدھ ہیں اور ایک جو سینٹر میں جو ریکھا کہتے ہیں جسے وہ ریکھا کہ بیچے بیچ میں مندر ہے اور اس مندر یہ کارا نے سجین کو پیچھانا جاتا ہے بلکل بلکل صحیح کہا ہے دوسری بات کہ اپنا بولیٹ کا کام ہے پچھلے پچھے سے چھبیس سالوں سے اور جو بھی لوگ آتے ہیں بہر سے تو ادیتر سرویس کے لیے اپنے کوئی یہی پر اپنے پر اپنے پر اپنے سیوا دے رہا ہے ان کو اس چیز کی اور جو بھی بولیٹ کے بارے میں اپنے اچھی جان کرے دیتے ہیں جو جروری ہوتا وہی کام کرتے ہیں جو بہر سے لوگ آتے ہیں ان کو اور یہ اپنے مہمان ہیں اور ان کے لیے ہمار بار سیوا کے لیے تیار ہیں ساپ چلی بہت بہت درنیباز تینکیو